اسلام علیکم ناظرین میں سید آمیر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز دشاہ انکاؤنٹر کے فرضی ثابت ہونے اور دس پولیس اہدہ داروں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے انکاؤنٹر کمیسن کی سفارش کے بعد آلیر انکاؤنٹر کی تحقیقات میں تیزی لانے کے مطالبے میں شدت پیدا ہوئی ہے یاد رہے کہ نل گنڈا میں واقع آلیر کے قریب 7 اپریل 2015 کو پولیس نے پانچ نوجوانوں کو جن پر مقدمہ چل رہا تھا ورنگل سے ہیدرباد منتقل کرنے کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا ان ملزمین پر پولیس پر حملے کا الزام آئیت کیا گیا تھا حالانکہ یہ پانچوں نوجوان وخار امجز زاکیر حنیف اور اظہار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی اور یہ پولیس فین کی سیٹوں کے زنزیروں سے باندھے ہوئے تھے سندیب سندھیلیا کی خیادت میں یہ انکاؤنٹر کیا گیا اگرچہ بار بار یہ کہا گیا کہ تحقیقات ہو رہی ہے مگر ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا دشاہ انکاؤنٹر توقعوں کے مطابق فرضی ثابت ہونے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ آلیر انکاؤنٹر کی تحقیقات جل سے جل مکمل ہوگی حقائق منظر عام پر آئیں گے اور خاتیوں کو سزا ہوگی ناظرین پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی آٹوگراف والی شٹ کو سترہ کروڑ میں خریدنے کی پیشکش کی گئی ہے عمران خان نے بارہ سالہ ابو بکر کی تفائش پر اس سے ملاخات کی تھی اور جو شٹ ابو بکر نے پہن رکھی تھی اس پر اپنے دستخد کیے تھے ایک طرف ابو بکر پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا تو دوسری طرف اس سے اس کی شٹ فرخت کرنے کی خواہش کی جارہی ہے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل نے اس کا انٹروی لیا جس میں اس لڑکے نے کہا کہ وہ عمران خان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے دوسری طرف پاکستان کی شہباز شریف حکومت نے عمران خان کے اسلام آباد مارچ کو ہر حال میں روپنے اور تحریک انصاف کے قائدین کو گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جارہی ہے اسلام آباد کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا گیا ہے جگہ جگہ رکاویٹیں کھڑی کی گئی ہیں عمران خان نے ہر حال میں لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے حکومت نے عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پر خون ریس تصادم کا اندیشہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ ایک نئی بیماری منکی پاکس کے ساری دنیا میں پھیلنے کا اندیشہ ہے اس مرض سے متاثرہ افراد کے جسم پر بڑے بڑے چھالے پیدا ہو رہے ہیں جس کے سوکنے کے بعد بھی چچک کے داغوں کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں بارہ ممالک میں یہ مرض پھیل چکا ہے آنے والے دنوں میں ڈویو ہیچوک کی جانب سے رہنمائینا خطوط جاری کیے جائیں گے منکی پاکس کو بھی کوویٹ کی طرح پھیلنے کی پیش خیاسی کی جاری ہے ممتاز افثانہ نگار مکرم نیاز انجینئر کے افثانوں کا مجموعہ راستے خاموش ہیں کی رسم رہنمائی کی تقریب گواہ کے زیر احتمام میڈیا پلس آجٹوریم میں منقض ہوئی پروفیسر رحمت یوسف زئی نے صدارت کی محترمہ خمر جمالی صاحبہ نے مہمان خصوصی کی حیثی سے شرکت کی شہ نشین پر ڈاکٹر سید فازل حسین پرویز عظیم قریشی ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری اور سوہیل عظیم موجود تھے جبکہ سامائین میں سجاد الحسنین ڈاکٹر نازم علی احمد ارشد حسین یوسف روش کے علاوہ کئی سرکردہ ہستیاں شامل ہیں ملک کے حالات اور ملت کو درپیش مسائل کے پیش نظر جامت البنات سعید آباد کے زیر احتمام طالبات اور خواتین کے لیے پچیس چھبیس اور ستاویس میں کو نماز اثر میں خنوط نازلہ کا احتمام کیا جا رہا ہے جب کبھی ملت کو آزمائشی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تب خنوط نازلہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ رب العزت سے استناعہ طلب کی جاتی ہے ہندوستان کے تمام مساجد میں بھی خنوط نازلہ کے احتمام کی اپیل کی گئی ہے آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں خدا حافظ